سر جمعیت علماء مالگاؤں شہر عزیز کے حلد العزیز ایمیلے حضرت مولانا مکتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتون کی خدمت عالیہ میں جمعیت علماء کے عراقین عاملہ و منتظمہ کی سپاس گلاری پہلے تو جلی حرفوں سے آداب لکھیں گے پھر ڈھون کے ان کے لئے الغاب لکھیں گے حالات کو لکھیں گے اگر شب کی سیاہی اس محور اخلاص کو مہتاب لکھیں گے جنبی علی مفتی اسماعیل شہر مالگاؤں کا ایک معتبر محتشم اور جاویدہ نام ہے مفتی اسماعیل شہر مالگاؤں کی ایک پر اردیمات آواز ہے مفتی اسماعیل افراد انسانی کو کردار کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے مفتی اسماعیل ظلمت قدوں میں روشنی کا مینار ہے مفتی اسماعیل وہ دریاں ہیں جو تشنا زمینوں کو سہراب کر کے انہیں قبائے گل عطا کرتا ہے مفتی اسماعیل اس پہاری چشمے کا نام ہے جو حالات کی سخت و چٹانوں سے ٹکرا کر خوشیاں بکھیرتا ہے مفتی اسماعیل آپ کی شخصیت شہر عزیز کے لیے ایک بہترین قیادت بہترین منتظم انفرادی صدھار اور اجتماعی شیرازہ بندی کی آئینہ دار ہے کب مسافت اور سنگ رہ گزر کی بات ہے دولتِ عزاز تو ذوقِ سفر کی بات ہے یوں ہی کب ہوتی ہے روشن مشعلِ خدمات کی سوزشِ قلب و نظر کردے جگر کی بات ہے الحمدللہ شہر عزیز مالگاؤں کے لیے آپ کی قیادت، سیادت، خدمات، اخلاص و گردواری ناقابلِ فراموش اور بارگاہِ عیزتی میں عجلِ عظیم کی مستحق ہے سبحان اللہ یہ عزاز و اکرام یہ تعظیم و تکریم یہ انفت و محفت آپ کی سعیئے نقدر ہے شہرِ عزیز مالگاؤں کے لیے ایوانِ اسمبلی میں آپ کی بے باک نمائنگی اور شہر میں بے شمار کاموں کو انجام دینے پر ہم ارادینِ جمعیت آپ کا پتفاق استقبال کرتے ہیں اور ربِ کائنات سے دعاو ہیں کہ خداِ اقل و دانش مالکِ روزِ چزا رکھ پروزہ اس چرابِ فکروں کو تو دیر تک اور دور تک جس کے اجازے تجنبی کے تو پہل ضعفر شاہِ مشعالِ خدمات کی پیشکش ارادین جمعیتِ عاملہ و حنتظمہ تحریر قاری جلیر احمد جلیری